میرا دل بھی کہتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کو ان کو فائنلز میں دوستوں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ فائنل میں ٹیم انڈیا نے ساؤتھ افریقہ کو ہرا کر سترہ سال بعد اتحاس رچ دیا لیکن اب انہی سب کے بیچ سوری کمار یادف کے دوارہ پکڑے گئے ڈیویڈ ملر کے کیچ کو لے کر کافی زیادہ کنٹروورسی دیکھنے کو مل رہی ہے جس کے بعد ہر طرف اس کو لے کر بوال مچا ہوا ہے جس پر پاکستانی کرکیٹر شوئے بختر کا بھی بیان سامنے آیا ہے اب اس ماملے پر پاکستانی کرکیٹر شوئے بختر نے بھی بڑی بات کہی ہے جی ہاں دوستوں آخری اوور میں جب ساؤتھ افریقہ کو جیت کے لیے سولہ رن چاہیے تھے تب ڈیویڈ ملر نے ایک زبردست شوٹ لگایا اور سب ہی کو لگا کہ یہ گیند چھکے کے لیے جا رہی ہے لیکن اسی وقت سوری کمار یادف دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے اس اسمبھو کیچ کو پکڑ کر ڈیویڈ ملر کو پبیلین بھیج دیا اور یہی سے میچ پوری طرح سے بھارت کے پکش میں چلا گیا حالنکہ اس کیچ کو پکڑنے کے بعد جب رپلے میں دیکھا گیا تو یہ بلکل کلیر لگا اور امپائر نے ملر کو آؤٹ دے دیا لیکن اب ایک تصویر سامنے آئی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ڈیویڈ ملر آؤٹ نہیں تھے وہ کیچ نہیں بلکہ چھککا تھا اگر ملر کو آؤٹ نہیں دیا گیا ہوتا تو انڈیا فائنل نہیں جیت پاتی انہوں نے کہا سوریا نے بہت بہترین کیچ پکڑا تھا اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے لیکن وہ کلیر کیچ نہیں تھا وہاں پر باؤنڈری پہلے سے ہی پیچھے کی گئی تھی یہاں پر امپائر نے بھی گلتی کی ہے اتنے بڑے میچ میں اتنی جلد بازی میں ڈیسیجن لینا میرے خیال سے گلت ہے وہاں امپائر اور سمجھ لے سکتے تھے اس فیصلے کو دینے میں انہوں نے جلد بازی کر دی یہ بڑا ہی کلوز کیچ تھا امپائر کو اسے سبھی اینگل سے چیک کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے بس ایک ہی طرف سے چیک کیا اور فیصلہ دے دیا اگر امپائر نے باؤنڈری کی سائیڈ سے بھی چیک کیا ہوتا اسے جھوم کر کے دیکھا ہوتا تو میرے خیال سے یہ چھککا ہو جاتا افریقہ کے ساتھ بہت گلت ہوا ہے اس وقت افریقہ میچ جیت رہی تھی لیکن آگے سے امپائر کو ایسے فیصلے سوچ سمجھ کر لینا چاہیے دوستوں یہاں پر شوئے بختر نے بھی کہا ہے کہ وہ چھککا تھا مگر دوستوں آپ ملر کے اس کیچ پر کیا کہنا چاہوگے کیا یہ کلیر کیچ تھا یا نہیں کیا سچ میں سوریا کا پیر باؤنڈری روپ سے ٹچ ہوا تھا ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں